نمسکار دوستوں ہمارے یوٹیوب چینل میں آپ کا بہت بہت سواگت ایوم ابنندن ہے دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک بہت ہی مہتوکونڈ پیڑ کے بششتاؤں کے بارے میں بتائیں گے چرچہ کریں گے لیکن دوستوں اس سے پہلے آپ سے ریکوشٹ کرتے ہیں اگر ویڈیو اور جانکاری تھوڑی سی بھی پسند آئے تو یہ ایک لائک جرور کیجئے گا کیونکہ آپ کے ایک لائک سے ہمارا موٹیویسن اپ ہوتا ہے اور ہم آپ کے لئے ایسی جانکاریاں دوستوں اسے ویڈیو میں جو پیڑ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے کنیر کا دوستوں یہ کنیر کا پیڑ آپ کو بھارت ورس میں ہر جگہ ملے گا اور ادھکتر یہ مندروں کے کنارے مندروں کے پاس زیادہ دیکھنے کے لئے ملے گا دوستوں یہ کنیر چار پرکار کے فلو والا ہوتا ہے پیلا کنیر ہوتا ہے شفید کنیر ہوتا ہے گلابی کنیر ہوتا ہے اور لال کنیر ہوتا ہے دوستوں شب سے بیسے سلابکاری یہ پیلا کنیر جو ہوتا ہے پیلے پھول والا وہ ہوتا ہے دوستوں اس کی پتیوں میں اور اس کے پھولوں میں بہت سارے عوصد ہی گنچپے ہوئے ہوتے ہیں دوستوں یہ کنیر کا جو پیڑ ہے یہ جہریلا ہونے کے وجہ سے اسے کوئی بھی پسو اس کی پتیوں کو نشٹ نہیں کرتے ہیں کھاتے نہیں ہیں دوستوں جتنا ہی یہ جہریلا پودھا ہے اتنا ہی یہ آپ کے لئے فائد مند ہے دوستوں اس کا پریوگ آپ کو اندرونی طور پر نہیں کرنا ہے یعنی اس کا سیوہ نہیں کرنا ہے کھانا نہیں ہے پینا نہیں ہے لیکن باہری انگوں پر اس کا استعمال کرنا ہے باہری بیماریوں کو سمعبت کرنے کے لئے دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم لاشٹ میں اس کا ایک بہت ہی بشیش جانکاری بتاؤں گا جو جانکاری آج تک آپ نے کسی کے دوارہ نہیں سنا ہوگا اس لئے اس ویڈیو کو انت تک دیکھنے کی ضرور کوسس کیجئے گا کرپا کیجئے گا دوستوں یہ جو اس کی کلیاں ہیں یہ بھی بہت ہی اوسدی ہوتی ہیں اس کی پتیاں بھی بہت ہی بشیش لابکاری ہوتی ہیں دوستوں اس کی کلیوں کو اس کی پتیاں کو اس کی ٹہنی کو کہیں سے بھی آپ توڑیں گے تو وہاں سے سفید سفید سا دودھ نکلتا ہے دوستوں اس دودھ کو آپ اگر آپ کی ایڈیاں فٹ رہی ہیں آپ ایڈیوں کے فٹنے کے وجہ سے زیادہ پریشان ہیں تو وہاں پر اس کی دودھ کو آپ لگائیں گے تو آپ کی ایڑیاں جو ہیں کومل تتھا ملائم ہو جائے گی دیکھئے دوستوں ہم نے فول کو دبایا تو یہاں سے سہد نکل لائے اسی سہد کی بھی سیستہ ہم آپ کو انتظر میں بتائیں گے دوستوں اس کے اطرق اگر آپ کے بال جھڑ رہے ہیں ٹوٹ رہے ہیں آپ کے بال ڈہمیج ہو چکے ہیں آپ گنجے پن کے سکار ہو چکے ہیں تو آپ کیا کریں اس کے لئے آپ کو ماتر یہ کرنا ہے کہ آپ اس کی پتیوں کو لیں سرسو کے تیل میں یا ناریل کے تیل میں اسے اُبالیں جب اس کا پورا تت تو اس کا آرک پورا تیل میں اُتر جائے اس کے بعد تیل کو چھان کر کے رکھ لیں جب یہ ٹھنڈا ہو جائے کانٹینیورس سام کے وقت اپنے بالوں کی جڑوں میں اپنے سیر پر لگائیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے بالوں کا ٹوٹنا جھڑنا سمحبت ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا دوستوں اگر آپ کو تاجی تاجی پتیاں نہیں مل رہی ہیں کچھ لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ وہ تاجی پتیاں نہیں پاتے ہیں پریشان ہونا پڑتا ہے تو آپ اس کی سوکھی پتیوں کا بھی پریوک کرتے ہیں سوکھا کر کے اس کا آپ پتیوں کا پاولر بنا کر کے رکھ لیجئے اور تیل میں اسے گرم کر کے رکھ لیجئے اور اس کا بھی سیمن کر سکتے ہیں لگا سکتے ہیں دوستوں اس کے اترک یہ چرم روگوں کے لیے تو رام بان اوسدی ہے چاہے دادخاج خجلی کی پرابلم ہو سرائی سے گیما کی پرابلم ہو تو اپرس کی پرابلم ہو ان سبھی بیماریوں کے لیے یہ رام بان اوسدی ہے دوستوں اگر آپ کو دادخاج خجلی کی پرابلم رہتی ہے تو اس کی پتیوں کو پیس کر کے اس کا پیشٹ بنا لیں اور اپنی دادخاج خجلی والے اسطحان پر لگائیں اگر آپ کو جادے تیکھی نیم کی پتیاں مل جاتی ہیں تو ایک دو نیم کی پتیاں بھی اس میں پیس لیں اسے لگائیں اس سے آپ کا دادخاج خجلی جو ہے بہت ہی جلدہ ٹھیک ہو جاتا ہے دوستوں اگر آپ کو سرائی سے ایک جیما کی پرابلم ہے تو اس کی پتیوں کا پیشٹ بنائیں اس میں تل کا تل ڈال کر کے اس کے پکا لیں جب یہ پتیوں کا پیشٹ کالا ہو جائے اس کے بعد اسے آپ اسٹور کر کے رکھ لیں کانٹنیورس اپنے سرائیس یا ایک جیما پر لگائیں اپرس پر لگائیں اس سے آپ کا سرائیس جیسی بیماری جو بہنگ کر ہوتی ہے وہ بھی سماپت ہو جاتی ہے دوستوں یہ کسی کیڑے بچھو یا سرب کے کاٹنے پر بھی کام کرتا ہے آدھواسی لوگ گرامیڈ لوگ اس کا پریوک کرتے ہیں دوستوں ساپ نے اگر کاٹ لیا ہے بچھو نے کاٹ لیا ہے تو اس کے جہر کو یہ روکتا ہے کیونکہ یہ جہریلا ہوتا ہے کرتے ہیں دوستوں اگر ساپ نے کاٹ لیا ہو چاہے بچھو نے کاٹ لیا ہو تو اس کی پتیوں کو پیس کر کے اس کا پیسٹ اس اس تھان پر لگا دیتے ہیں جس سے بس پھیلنے نہیں پاتا ہے اور آپ کو سمیں ملتا ہے ڈاکٹر کے پاس پہنچنے میں اسپتال تک پہنچنے میں دوستوں ساپ نے اگر کاٹ لیا ہے تو آپ کو ڈاکٹر سے صلاح جرور لینی چاہیے لیکن تدکالی کپچار کے روپ میں گرامیڈ لوگ آدیواسی لوگ اس کی پتیوں کا پریوک کرتے ہیں اس کی پتیوں کو لگاتے ہیں چھوٹے موٹے اگر کیڑے کٹ رہے ہیں تو وہاں پر اس کی پتیوں کا پیسٹ لگا دیں گے ترنت ہی ویش سماپت ہو جاتا ہے جلن سماپت ہو جاتا ہے دوستوں بہت ہی لابکاری ہوتا ہے یہ دوستوں اس کے اطرق اگر آپ کے چہرے پر کسی بھی پرکار کے داکھ دھبے کے نشان ہیں یا کیل محاسے ہیں یا پیمپلز اتیاد ہیں تو اس کے لیے یہ حبیثیس اوصنی مانی جاتی ہے یہ جو آپ ہمارے ہاتھوں میں پیلا پیلا پھول دیکھ رہے ہیں اس کا پیسٹ آپ بنا لیجئے یا اس کی پتیوں کا پیسٹ بنا لیجئے پھول اگر نہیں ملتا ہے پیسٹ بنا کر کے اور اس میں دہی میکس کر کے اپنے چہرے پر اپلائی کیجئے دس منٹ رہنے دیجئے دس منٹ کے بعد نارمل وٹر سے دھو کر کے ساپ کر لیجئے اگر ایسا آپ کرتے ہیں تو آپ کے چہرے سے داگ دھبے کے نشان تتھا پیمپلز اتیاد سماپت ہو جاتے ہیں دوستوں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ انت میں ہم آپ کو ایک بشیش جانکاری اس کے بارے میں دیں گے اس گڑھل کے بارے میں دیں گے تو چلیے جانتے ہیں کہ وہ خاص اور بشیش جانکاری کیا ہے جو آپ کے جیون کے لیے اتیلابکاری ہے خاص کر پرسوں کے لیے بہت ہی جروری اور بہت ہی فائدہ منجان کری ہے دوستوں یہ دیکھئے اس کا پیلا والا کنیر کا پھول ہے ہم اس کو توڑ رہے ہیں اور یہاں جب آپ دبائیں گے تو اس میں سے ایک دم سے جیسے سہد ہوتی ہے وارجینل سہد دیکھئے ایک بوند نکلتا ہے دوستوں اس کا دودھ کا سیون نہیں کرنا ہے کھانا یا پینہ نہیں ہے اس کا سہد کا آپ کو پریوک کرنا ہے یہ جو آپ نے سہد دیکھا اس سہد کو اگر کانٹی نیوز ایک ایمیل ایک ایمیل مات رہی ایک ایمیل اس کی سہد کو دس یا پندرہ فولوں سے نکالیں گے تو یہ سہد ایک ایمیل کے آس پاس نکلے گا اس سہد کا اگر پریوک کرتے ہیں سیون کرتے ہیں اس کو چاڑتے ہیں تو دوستوں آپ کے اندر جو اندرونی کمجوری ہے یہاں تک کہ آپ کے جتنے بھی گپت روگ ہوں گے وہ دور ہو جائیں گے آپ کا سگر پتن سماپت ہو جائے گا آپ کی اندرونی کمجوری سماپت ہو جائے گی تو دوستوں ویڈیو پہ یہیں سماپت کرتے ہیں پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے نمسکار